نہیں ممکن کہ ہر احسان اتارا جائے آپ خوشبو کے عوض فول کو کیا دیتے ہیں ہم بھی دریاں ہیں ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے جس طرف بھی چل پڑھیں گے راستہ ہو جائے گا لیکن اس ڈیولپمنٹ میں ورک کلچر اور آنسٹی بہت ضروری ہے میں سلام کرتا ہوں حالہ گورنمنٹ کو کی چلو انہیں ٹیلنٹ ان کے لئے سینکشن کی ڈیولپمنٹ تب ضروری ہے جب ہماری جو نسل ہے ہماری جو پود ہے یہ سہتمند تندرست رہے گی ناظرین آداب روبرو کے آج کے شمارے میں آپ کا خیر مکتم میں ہوں پروگرام کی ہوسٹ یاسمین منظور ناظرین آپ کے سوالات ہمیں موصل ہوئے ہیں اور ان میں زیادہ تر پوچھے گے سوالات منشیات کو لے کر ہیں آج جانیں گے بارہ ملاقی عوام سے کیسے ہم اپنی یوت کو منشیات کی لچ سے بچا سکتے ہیں جب ہم بچے کو انتندرست چھوڑیں گے we'll not make him involved in any kind of decision making یا چھوڑا forget about decision making اس کے issues کو تو سنو as a parent now that he is living in a modern society جہاں technology ہے جہاں اس کے باس availability of facebook ہے جہاں اس کے باس phone ہاتھ میں ہے جہاں google ہے اس کے پاس تو وہ ان کے issues کو سنو ان کو اٹینڈ کرو make them feel involved ان کو انوال کرو اپنے گھر کے کاموں میں یا forget ہے کی نہیں as a friend as a guide as a mentor ہم ابھی بھی اسی society میں نہیں مطلب we cannot survive in a traditional or a conventional kind of a society جہاں authoritative behavior of parent میں نے خاص کر دیکھا ہے maybe اچھا number second of course میں نے بھی دیکھا ایک بار two of the parents where they were very much worried about their kids 2-4 دن پہلے میں تھا ادھر پہ وہ sho صاحب کے پیر پڑ رہے تھے sir ان کو ڈائی سال تین سال تک کم سے کم میرے بچوں کو بند کرو and ہم نے کہتے ہیں نا گوادی ہم نے میراز جو افلاس سے پائی تھی سرائیہ سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا اب میں کہنا نہیں چاہے i don't believe in sectarianism rather religion caste but میں ابھی بھی بولوں گا one of my friends was with me چار لڑکے آئے mobile چوری کیے تھے ان کی داڑی یہاں یہاں تک تھی and they were injected drug minace کہاں یہیں so poor area میں یہ ہر ایک جگہ پہ ہیں but کیا ہے ہم تب تک ویٹ کرتے ہیں جب تک ہمارا بچہ کوئی گلتی کرے پھر گلتی کرنے کے بعد ہم solution ڈونتے ہیں جن حضرات نے اس پہ باتیں کی ایک بات یہ بھی آئی کہ بے روزگاری کی وجہ سے بہت سارے بچے drug addict بنتے ہیں اگر آپ آپ کے پاس اسلامی نالیج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا ہے بیک مانگنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جاؤ آپ کے پاس گھر میں کچھ ہے کہ وہ ادھر لے آؤ بیچ کر اس کو کلہاڑی دی اور کلہاڑی کے ساتھ اس کے ہنڈل بھی لگائی جاؤ جنگل میں وہاں سے لگڑی لاؤ بیچا کرو اور اپنا کاروبار کرو آیا تھا وہ بیک مانگنے کے لئے لیکن پندرہ دن کے بعد وہ یہی سے صدقہ کرتا تھا اس لئے میں یہ کتن بھی نہیں ملم میری سوچ یہ کتن ماننے کے لئے تیار نہیں کہ بیروزگاری اس کی وجہ نہیں بن سکتی ہے نہیں ہم ہم بالکل اپنے گھر میں کام بچوں کو سکھا سکتے ہیں تو اس لئے بیروزگاری وجہ نہیں ہے دوسری وجہ بہت سارے والدین جب کالیج سے پاس ہو کے بچہ آتا ہے کہ اب اس کی شادی کرنی ہے اس کا فیوچر کے بارے میں سمجھنا ہے بہت سارے میڈل لیول پہ سمجھتے ہیں بہت سارے بچے کو جب سکول کے حوالے کرتے ہیں تو یہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے بچے کے بارے میں اس کے فیوچر کے بارے میں مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے لیکن جب ہم دیکھیں گے سب سے اچھا مدرسہ سب سے اچھا سکول ایک بچے کے لئے ماں کی گود ہے یہیں سے اگر اس کو تربیت اچھی ملتی ہے اگر والدین کے پاس اسلامی تربیت ہے والدین کے پاس اچھی تربیت ہے ماں کے پاس بھی اور باپ کے پاس بھی تو اس بچے کو بلکل ماں کے گود سے ہی اچھی تربیت جب ملے گی تو پھر اس طرح سے ہوگا کہ صحبتِ صالح تیرا صالح قرآن صحبتِ طالح تیرا طالح قرآن جب برے انسانوں کے ساتھ یہ بچے لگے گا تو اس کو گندگی لگ ہی جائے گی جب اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹنا ہوگا جب ماں بھی اچھی باپ بھی اچھا ہمسائی اچھے سوسائیٹی اچھی ہے تو اس کو یہ لط نہیں لگ سکتی ہے اس لئے جو سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے بچوں کو ویروزگاری نہیں بلکہ ہمارے بچوں کو جو ہے گھر سے تربیت نہیں ملتی اور یہ گھر سے ہی ان کو بہت سارے بچے ایسے ہیں جو گھر سے ہی گالیاں سکھتے ہیں گھر سے ہی بلکل برے علقاب ان کے ذہن پہ ہوتے ہیں جب وہ باہر جاتے ہیں بعد میں وہ ان کی زبان رکنی پاتی ہے اور ان کا گھر سے ہی یہ جو ہے یہ فالٹ گھر سے نکلتا ہے تیسری بات جب یہ جو ڈراغ کا معاملہ ہے یہ تین طرح کا ہے ایک چھوٹے بچے جو سکول بانگ کرتے ہیں پھر کہیں آئیسولیٹڈ جگہ پہ جا کر کے چاہے وہ سگریٹ پیتے ہیں چاہے وہ انجیکشن لگاتے ہیں دوسرا اس کا یہ اس کا پرائیمری سٹیج ہے دوسرا اس کا سیکنڈری سٹیج یہ ہے کہ جو لوگ اس ٹریڈ میں پیڈلنگ کرتے ہیں ادھر سے لاتے ہیں ادھر سے لاتے ہیں چاہے وہ ہماری سوسائیٹی کا کوئی آدمی ہوگا چاہے وہ ایڈم سٹیشن میں ہوگا چاہے وہ پولیس میں ہوگا یہ ایک مافیا ہوگا تیسرا وہ ہے جو اس کا کالیڈ لیول یونیورسٹی لیول کا ہے وہ ڈرگ وہ ڈیلرز ہوتے ہیں تو ان بڑے بڑے لوگوں پہ تو وہ تو برابر وہ تو شانہ بشانہ ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کے پاس ہم اپنا پولی لے کر جاتے ہیں اور جو یہ ڈرگ جو یہ ڈرگ چھوٹی مطلب میں کہوں گا چھوٹی بستی میں کرتے ہیں وہ ان کو بھی ان پہ بھی ان کا ہاتھ ہی ہوتا ہے اسی بستی کی میں بات کروں یہاں بھی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ میری کیا ذمہ داری منتی ہے اصل میں یہ چیز ہے what I have done or what I have to do ہم پچاس آدمی ہیں پچاس بستیوں سے آتے ہیں ہم پچاسوں کے پچاسوں اپنی بستی میں اگر مشاہدہ کرے کوئی نہ کوئی اس معاملے میں ضرور ہوگا کوئی نہ کوئی ضرور کوئی نہ کوئی فیملی اس میں ضرور آج چکی ہوگی انوال ہوئی ہوگی چاہے وہ ایکسیڈنٹلی بائی چوائس اور بائی ایکسیڈنٹ اس میں آگئی تو یہ یہ ہوا ہوگا لیکن یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کیا ایزا سوسائٹی میں یہ کہوں گا ہمارے پاس دو چیز دو تیس چیزیں سپسپک ہونی چاہیے ہمیں ان فیملیز کو بلا کے ان کو کنسول کرنا ہے ان کو یہ چیز ذہنشن کرنی ہے نہیں نہیں مطلب وہ پلٹتے ہیں تو ہمیں ایڈمسٹریشن کا رجوع کرنا ہے نہیں ہوتا ہے کچھ پھر بھی اپنی سوسائٹی میں نظر رکھنی ہے اور ہر ایک سٹیپ پہ ان کو روک کرنی ہے یہ ہماری ہے اور یہی ہم کرتے آئے ہیں اور ہمیں کنٹینیو تو دو دیس اس میں سسٹم کا میں نہیں پیرنٹ کا دوش مانتا ہوں اس میں پیرنٹ کا دوش نہیں ہے فرنڈز کا دوش نہیں ہے ایک کنٹری کی میں بات لے کرتا ہوں اگر وہاں پہ کوئی جسٹ ایک تھوک ڈالے گا سپٹ کرے گا اس کو دس ہزار ڈالر اس پہ جرمانہ ہے ماسک نہیں لگائے گا اس میں پانچ سو پانچ ہزار ڈالر اس میں جرمانہ ہے میں یہ سٹیٹ کی بات نہیں کروں گا اس پہ یہ ہمیں پرابلم ہے آل آور انڈیا کی سورس ہمیں پکڑنا اس کا ہمیں اس پہ جہاں سے سورس ہے اس کو کیچ کرنا ہے نمبر وان سمندر کو ہم نہیں روک سکتے ہیں سینڈ کی بھوریوں سے سمندر تو چلتا ہی بنے گا اگر اس میں کوئی بھی توفان آ جائے گا اس اس سمندر کو ہمیں روکنا ہے وہاں سے جہاں سے یہ آ رہا ہے نمبر وان اس میں سب سے بڑا رول ہے سٹیٹ کا and the organizers جو اس سسٹم میں رہتے ہیں سپوز ہمارے پلیس جو ہے ہمارا ڈسٹک میں یا سٹیٹ لیول میں پلیس کا اس میں زبردست important role ہے جب بچہ ہم بچپن میں سگریٹ پیا کرتے تھے تو ایٹ لیسٹ جو ہی ہمیں کوئی بڑا اپنا جو رشتے دار بزرگ سامنے آتا ہے تو ہم ہاتھ میں اس کو فنش کرتے تھے اس سگریٹ کو یہ ڈر تھا یہ خوف تھا جب تک نہ اس ڈرگ مینینس کا اس لڑکے پہ خوف نہیں ہونا چاہے اس سمگلر پہ یہ خوف ہونا چاہے جب مجھ سے یہ پکڑ لیں گے کم سے کم دس سال میری کوئی رہائی نہیں ہوگی سوپور میں پانچ بندے ہمیں جو ہمیں ڈرگ بیجتے ہیں سوپور ہم سمال پاکٹ کی بات کریں گے پانچ بندے ہیں سوپور میں جو ڈرگ بیجتے ہیں کیا ان پانچ بندوں کو آج تک کبھی پنیٹو پنیشمنٹ لگی ہے ان کو ہمیں پتا چلتا کہ فلانی ڈرگ پیڈلر کو دس سال سے وہ تیار میں ہے جب تک نہ ہارش پنیشمنٹ ہوگی کوئی وکیل ان کو وقالت نہیں کرے گا کوئی سفارش نہیں ہوگی ان کی جو ہی کسی ڈرگ پیڈلر کو پکڑا پلیس نے اس جس طرح جو باقی کاروائیہ ہوتی ہے جن میں دس دس سال سزا سزا ہوتی ہے وائی ناٹ اس کرائم میں کیوں نہیں دس سال کی سزا ہے 15 سال سزا مجھے کل بچے کو بیجنا ہے اس کو کالے جانا ہے اس کو شکول جانا ہے ہم کنٹرول نہیں کر سکتے اپنے بچوں کو یہ پرانی سوسائٹی نہیں ہے اس میں پریشر ہون چاہے اس کی درگ کی پونشمنٹ یہ ہے کہ عمر بر یاد رکھنا چاہے کہ دوبارہ میں اس چیز کی طرف نہیں جاؤں گا جہاں بات ڈرگز کو لے کر ہو رہی ہے جاننا چاہیں گے ہم ہمارے مذہبی ادارے ان کا کیا رول بنتا ہے منشیات کو روکنے کے لیے ہمارے بچوں کو منشیات کی لط سے بچانے کے لیے مذہبی اداروں کا ہمارے علمائی کرام کا کیا رول بنتا ہے جب مکی دور آپ پڑھتے ہیں تو مکی دور میں بلکل مسلمان بھی شراب پیتے تھے لیکن جب مدنی دور میں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آئی تھی یہ جو شراب ہے اور یہ جوا ہے یہ حرام ہے جن کے حلق میں تھا انہوں نے باہر نکل فینکا جن کے ہاتھ میں تھا بلکل ایک آدمی تھا جو شراب بیجدہ تھا اس نے اتنی شراب لائی تھی کہ جتنے اس نے تب تک کام کیا تھا بہت بلب بہت سارا اس کے پاس کوٹا تھا اور اس نے جو ہی یہ حکم سنا شراب حرام ہو گیا اس نے فینک دیا جتنی انکم تھی اسی میں تھی اس نے لائے وہ خرید کر دوسرے ملک سے لیکن یہاں سے جب حکم ملا اس نے بلکل وہ ندیو میں فینک دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم ہے جب میں مان لوں تو چاہے نقصان ہی ہو جائے لیکن ان کی وجہ سے اچھی تربیت ملی اور انہیں یہ نہیں سوچا کہ بیچنے درگ بیچنے والے جب ہم ان کو روکنا چاہیں گے تو بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو گھر سے ہی تربیت کریں جب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑھو گے جب تک آپ قرآن کو نہیں پڑھو گے اپنے بچوں کو بلکل آپ چھوٹی عمر سے نہیں پڑھاؤ گے اور میں ان حضرات کا بھی جواب دے دوں کہ مولوی صاحبان تو آز پڑھتے ہیں اور سارے لوگ جان گئے کہ نماز کیا ہے میں اس سوال کے بارے میں یہ بھی کہنے کی ضمت کروں گا کہ مولوی صاحبان تو پڑھا لیتے ہیں درستگاہ میں کسی باپ کو بولتے ہیں کہ اپنے بچے کو نورانی قائدہ لاؤ اپنے بچے کو دس روپے کا پاراعم لاؤ اور یہ حالت ہے کہ باپ اپنے بچے کو پانچ روپے کا نورانی قائدہ نہیں لاتا بات اپنے بچے کو کیا کہتے ہیں کہ قرآن نہیں لاتا نیران چھزارڈ پروائی چھنکی وہ بالکل کبھی کبھی بچے کے ہاتھ میں پاراعم ہوتا ہے لیکن اس کے کتنے عوراق ہوتے ہی نہیں ہیں کاش کی باپ نے خود پڑھا ہوتا ماں نے یہ خود پڑھا ہوتا کہ جب والدین اکثر گھر میں جگڑتے رہتے ہیں والدین خود آپس میں پیارا محبت سے نہیں رہتے ہیں تو بچے کے ذہن میں جو کھل جان پڑھتا ہے بچہ کا ذہن جو ڈسٹرب رہتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دائیں بائیں کوئی غلط کام کر سکتا ہے سپورٹس انگیجمنٹ آف ایکٹیوٹیز اس میں بہت سارا رول ہے مطلب اف اٹھال یو فیل دیکھ چائل کہ وہ انوال ہے وہ کام کر رہا ہے اس کا ذہن کہیں پہ انگیجڈ ہے تو why should he get addicted to some of the things and family issues کو بھی دیکھنا چاہیے آج کل ہم دیکھتے نہیں ہیں now the marriages have turned up to be a contract contract میں رہے دو چار سال پانچ سال and both the partners feel like ابھی نہیں رہنا ہے we don't feel like living together ہاں وہ لیجر لی دونوں پارٹی ہے and see the effects of that بچوں پہ کیا ہوں گے اب ابھی بھی دیکھو and rehabs I am happy one of the girls is we will engage with you I have spoken to this we will engage with you we are watching them in rehab کیا ہم ان کو بند رکھ رہے ہیں جیل کی طرح کھالی کھانا کھلا رہے ہیں ان کو ان کو ریمیڈی دینا ہے وہاں پہ کسی جاؤ تو وہ ہم دیکھیں گے کی ویسا کچھ انیشیٹو جیسے that girl is doing such kind of an انیشیٹوز would and we as a school will definitely engage with all sorts of the initiatives that will help us to eradicate the drug منیز مجھے خوف آتشے گل سے ہے مجھے خوف آتشے گل سے ہے یہ کہیں چمن کو جلا نہ دے یہ جو ہم ڈرگز پہ بات کر رہے ہیں ابھی سب نے اپنے اپنی تجویز دی کسی نے بولا مورالی ہمیں سٹرانگ کر رہے ہیں اپنی بچوں کو مولی صاحب نے بولا کہ نہیں ہم اس پہ بات کر رہے ہیں مسجد میں سب نے اپنے اپنی تجویز دی کسی نے بولا کی پیرنٹس کا رول ہے اس میں دفرنس آف آرڈالجی ہو سکتی ہیں لیکن وہ ایک چیز مجھے لگتا ہے ہم درتے ہیں بولنے میں سب نے بولا پولیس کا بھی رول ہے it is a combined effort بیسی کلی what we have to put on to eradicate this drug منیز in our society سب سے پہلے دیکھنا ہے میں ابھی اس وقت All India Chemist and Drug Association کا جنرل سیکٹری بول رہا ہوں آپ کو I am proud and I should proudly speak to you کسی نے یہ نہیں بولا کہ کوئی دوائی والا درگس دیتا ہے I think اس سٹیج پہ Chemist and Drugist جو بھی ہیں ہمارے فارمیسیز ہیں all over کشمیر they require a round of applause from all of you کہ انہوں کم سے کم وہ involved نہیں ہے اس میں in today's time we have become ریسیng ہارسز ہم خود بھی ریسیng ہارسز بنے ہیں ہم نے بچوں کو بھی ریسیng گوڑے بنائیں پیرنٹس کو یہ نہیں دیکھنا ہے میرا بچا ڈرگس کرتا ہے کی نہیں پیرنٹ ہی بی کمپیشن ایٹ دی ہی ڈیو 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 بچوں کے ساتھ بات کرنی ہے ہمیں بات کرنی رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کمپیشن ایفورٹ دیس پلیس جی بات کر رہے ہیں جن پر ہم شوڑر رسپونس بیلی کرتے ہیں وہ یہ نہیں کر رہے ہیں یا وہ نہیں کر رہے ہیں یا جیسی میری سیسرلی فگرر ابھی ایڈکیٹ ہے انہیں بولا کی نہیں اگر ہمیں بیل کرنی پڑتی ہے وہ کرپ سیسرم ہے تھوڑا سا اگر آدھا پاکٹ دکھاتے ہیں تو ہم اس کو بیل کری کری دیتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ بات بات there is a particular structure which is which is working in kashmir valley i think that particular structure has to go off and for that می رہے بڑے بائی جائد صاحب نے بولا ریال جہاد وہی ہوگا جو انسان structure کو برباد کرنے کے لئے سمپل سی بات ہے we have lost our all three generations four generations are there also i think we should not lose now the coming three generations on basis of drugs minutes ہم ڈرگز کی بات کرتے ہیں ڈرگز کشمیر کشمیر سوپور نورت کشمیر اس کو ہم بولتے ہیں کہ ڈرگز 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 is everywhere every state اس کا conclusion یہ ہے چاہے family ہیں چاہے parents ہیں ہمارے اوکاف کمیٹی ہیں ہمارے امام صاحب ہیں ہمارے lawyers ہیں ہمارے جو بھی اس میں رول ہے پولیس ایڈمیسٹریشن ہے جب رکھے خلاف لڑنا جب تک ہم consensus پہ آئیں گے ایک جڑ ایک ٹیم بن کے اس پہ کام کریں گے میرا اگلا سوال ہے سپورٹس کو لے کر سپورٹس کے لحاظ سے زلہ بارہ ملا کتنی ترقی کر چکا ہے کیا پلیٹ فارمز پروائیڈ کیے گئے انتظامیہ کی طرف سے ڈرگز ڈرگز کا کوئی بابا سوپور میں اوپر اڑ گیا تو اس کا زیوار کھالی youth sports council ہے اگر وہ مجھے بتائیں گے کیوں میں ان کو practical دے دوں گا انہوں نے ہمیں سوپور میں آج سے آٹھ سال پہلے انڈور سٹیڈیم بنائیا اور سبحان سٹیڈیم کے نام پہ ایک سٹیڈیم بنائیا نہیں آج تک کمپلیٹ کیا اور جن دن وہاں پہ سپورٹ ایکٹیوٹی نہیں چل رہی تھی جب تک ہمارے سپورٹ میں نہیں آئے ہم نے گورنمنٹ پہ رکھا تھا وہ ہمارا سوپور بنا گیا چاہے میرے سوپور بائیو کو پتا ہوگا یا نہیں پتا ہوگا کی ڈرگ سنٹر اگر سوپور میں بن گیا یہ سبان سٹیڈیم بن گیا یہ ہمارا کالیج گراؤنڈ بن گیا یہ ہمارے ہاکی گراؤنڈ میں ایک وہ بیلڈنگ بنائی کہ یوہ جی گرانٹ سے ڈیڑھ کرو دو کرو رو روپیہ بیلڈنگ میں لگا بیلڈنگ ہمیں ڈرگ سنٹر بن گئی ہمارے ہاں انہوں نے سپورٹس کے حوالے سے انہوں نے سرنگ میں بنا دیا لیکن جب تک یہ گاؤں میں چھوٹے چھوٹے سٹیڈیم نہیں بنائیں جب تک یہ گاؤں میں چھوٹے چھوٹے سپورٹس فیلڈ نہیں بنائیں گے تب تک سپورٹس کا بجا نہیں ہوگا اگر ہم ڈسٹرک باراملا کی بات کریں میں کوچھن پچھا ڈسٹرک باراملا میں سپورٹس کا انفرس سکر کیسا ہے کیسا ڈیویل آپ سپورٹس ہمارا میں بریپ بتاؤں اور وہاں کے یود سرویس ان سپورٹس کے جو آفیس تھے جو وہاں پہ انچارج تھے وہ مجھے کال کر رہے ہیں بول رہے ہیں ہمیں بورڈ دو ہمیں بورڈ چاہے پروفیشنل بورڈ چاہے یہ ہمارے گورنمنٹ کا حال ان کے پاس اپنے بورڈ بھی نہیں تھے وہ مجھے کال کر رہے ہیں کہ ہمیں بورڈ چاہیے پروفیشنل بورڈ چاہیے یہ ہمارا حال اگر ہمارا سپورٹ باراملہ میں مطلب 90% جو ہے وہ پرویٹ سیکٹر سے ہمارے ان اس سپورٹ کو آگے اس لیول تک لے رہے ہیں کہ ہمارا ہم اپنا نام نیشنل پر اور انٹرنیشنل پر لے سکتے ہیں ہوجتا ہے تو آگر اس گورنمنٹ سے روکیسٹ ہی اگر وہ ڈیول آم پر کرے تو لاکھوں لوگ اس کے ساتھ باوستہ ہے ایک اینکیو میرا نام اشرت اکتر انٹرنیشنل ویل چیر باسکیٹ بول پلیر ریسنٹ لی انٹرنیشنل لیول پر انڈیا کو ریپریزنٹ کیا اور اس کے ساتھ میں ایک موٹیویشنل سپیکر بھی ہر ایک جگہ ایز 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 کشمیر میں ہی نہیں کشمیر سے باہر بھی ایز 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 سپیکر ریسنٹ میری میٹنگ تھی بارہ ملا کے ساتھ اور ڈی سری نگر کے ساتھ جب میں ڈی لیے ایکسیسیبل واش روم کی ریکویسٹ کرتی ہوں میں اور ریمپس کی بات کرتی ہوں خاص کر ڈی سی آفیس میں تو ریمپس بلکل نہیں مجھے پھر کسی اور لڑکے کو باہر سے بلانا پڑا اسے ریکویسٹ کرنی پڑی کہ آپ تھوڑی سی ہلپ کرو مجھے دوسرے فلور بے چڑھ نا ہے اب جو ہی میری چھوٹی میری بہن فرمائی تھی ڈی سی پرسنز کے لیے اگر میں اس کی جگہ ہوتا میں بولنا چاہتا ہوں آپ کی بزر یہ آواز ہمارے لیفٹن گورنر بھی سننے چاہئے اور جو ہمارے آج کے چیف سکری صاحب ہے اور مہتاز صاحب اس تک میں یہ بات پہنچھ آنا چاہتا ہوں اگر میرا ڈی سی بہن میری بیٹی یا میرا ڈی سی بائی کوئی آتا ہے ان بڑے افسر اس سے ملنے اگر ان کے پاس ان فرمائی نہیں ہے ان کی اخلاقی زیوری بنتی وہ نیچے آئے اور نیچے جا کے ان کے ساتھ بات کرے یہ نہ ہو کہ یہ میری بہن یہ لمحے فکر ہے میں چاہتا ہوں کہ اگر ڈی سی بارہ ملا بھی نیچے آئی ہے اس کو بھی آئندہ یہ خیال رکھنا چاہے پیغام جانا چاہے اور یہ جو آپ نے آج یہ بتا یہ بات پوچھے کہ یہ اللہ کی دین ہوتی لیکن آپ میں سنا آپ نے کی آپ وولی بول کھلتی ہو ویل چیئر پہ مجھے تو وولی بول ہاتھ میں پکڑ نہیں آتی ہے مرحبہ اس باپ کو جس باپ نے آپ جیسی بیٹی کو جنم دیا شکریہ Poo and until you do not make it a part of CGP in school education nobody will choose it as a career supports بہت سارے supports وغیرہ بولتے ہیں بھٹ it is not part of cumulative grade point average اب 10 12 ka graduation ka max ka da a does supports have any part in it overall to yے tak ki parents would be motivated to encourage دیئر کیڈز ٹو میک سپورٹس از ا کریئر ہم تو اس کو اپشنل بنا دیتے ہیں سر نے بھی کہا اچھے طریقے سے ہم اس کو پارٹ ٹائم لے لیتے ہیں میں نے سوپور میں ایک ایسا ٹورلیمٹ کھولا والر پریمیر لیگ میں نے بولا بچوں کی انٹرسٹ کس طرح بڑے ہم نے اپنی گاڑی لے آلٹو 3 آلٹو یہ ایٹھ ہنڈرڈ تین لاکھ سترہ ہزار میں اس کو ریم پہ رکھا ہے والر ادھر گراؤنڈ میں شیخلال گراؤنڈ جو تارزوہ میں ہے اس کے گراؤنڈ میں رکھا ہے پچاس ٹی میں ہم نے لائی جس میں رانجی پلیئر تھے چار سال سے ہم اس والر پریمیر لیگ کو کھیل تھے جب ہم نے وہ گاڑی نام دیئے سارے جینڈ کے میں فرسٹ گاڑی جو میں نے انٹروڈیوز کی والر پریمیر لیگ کے لیے یہ آلٹو رکاڈ ہے آلٹو رکاڈ ہے جو ہم نے وہاں پہ جب لاسٹ میں فائنل میں اس تھا اس میں ہم نے سکس لیکس انام رکھا تھا 3 لیکس رکھا تھا لوزر ٹیم کو اور گاڑی بھی رکھی تھی اس کے ساتھ مین اپ دے میں جو آئے گا ٹیم میں دس ہزار بچے دیکھ رہے تھے اس گراؤنڈ میں تماشا ٹین تھاوزنڈ سپورٹس کو ہم کیا کریں گے یہاں پہ گورنمنٹ ہے پاور ہے مشینری ہے اس کا رول ہے when you seek seeks you in other words we can say for making public system management smooth my humbly request forehanded two higher ups is whether we talk about education whether we talk about development whether we talk about tourism whether we talk about empowerment او اتشاری در کرم شکریہ گراملنا مجھے گرامل ہے کبھی و ایک دکیان میں نے مسئلہ مجھے گرامل کامل ہاں لیکن میں ہی مجھل کوشتے ہیں جو ہرور کبھی مجھل کر رہیت سے کافی سے مجھل کر در واقعہ ٹّابانی مسئید کی علاق کبھی مجھل کر دیسیم مجھل کر دیسیم جس میں اکیام کیلی جسید کیا ہے اور جب سے فحصول کر رو برو این ہم جا ساتھ باید خورت پر ص reim علاقاء ویالن شخص اور مجھل کردے ہیں ایک کمازور اور ایک 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 افتاد حسنہ وقت خود اگر ساتھ اور اگر اگر باتی مازگوان کرتی ہیں تو چیزشو محمد اور چیزشو محمد شجاد صعدہ رئیت ہے بھی تحزیار محرم شکریہ تو این اینکہ ہمار گ finde کروپنی جلد محرم کرتی ہے براد سیجی طرح براد سیجی طرح غرف ایک خورا میرے وراد سیجا وراد ایسران تقلیم یہ امرر من اقلی سکول درست کے لئے گزر جوال ہے کہ ایک امی違رو طرح ہے کہ اپنے پر تحتویر جو امید شوال کہ کیوں گزرات امید کرتا ہے جو پیش ہے کی بنائی جو زیادہ چپی کیا پاک کرنے والا میں سرویہ دیکھتے ہیں کیوں گزرات ناظرین بات مختصر یہ ہے کہ اگر ہمیں ہمارے عوام کو منشیات کی لت سے بچانا ہے تو ہمیں ہماری عوام کے لئے کچھ کرنا ہے آگے آنا ہے اسے کے ساتھ روبرو کا آج کا شمارہ اکتتام کو پہنچتا ہے مجھے دیجئے اجازت شب بخیر